السلام علیکم میں صوفی جمعی اسلام اور آج آپ کے سامنے میں مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 177 میں یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے کترے گرنے لگتے حضرت دعوت علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن کانپنے لگتا جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سمل جاتی جناب حضر رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے جس اقل مند کو دیکھا اس کو موت سے کانپتے اور غمگین پایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے تمہارے باپ دادے میں آدھا و نئی سلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا زام پیا ہے اب تمہاری باری ہے حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہیں حضرت رابیہ بن خیسم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے کونے میں کور خود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے اگر میں ایک نہ عبداللہ بن شخیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی ہے پس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رضی اللہ عنہ نے انبسہ سے کہا موت کو اکثر یاد کیا کرو اگر تم فراق دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراق دستی عطا کر دے گی جناب ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میں نے ام حارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے وہ بولی نہیں میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی موت کیلئے میں نے کوئی کام نہیں کیا لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں جناب ابو موشا تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شایر فرزدک کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے زنازہ میں بسرہ کی بڑی بڑی ہستیہ شریک ہوئی جن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہوں بھی موجود تھے آپ نے فرمایا اے ابو فراز تُو نے اس دن کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا ساٹھ ساتھ سے لگتار اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر اقرار کر رہا ہوں جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدک نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر تُو مجھے معاف کر دے میں قبر کے افشار اور شولوں سے خائف ہوں جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل ہے بطناک فرشتہ فرزدک کو حقائے گا بے شک نسل آدم کا وہیں شخص رسوہ ہوا جسے توق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا